نمشکار دوستوں سراد ہے میں انسل ترپاٹھی آپ کا جو تشوید یومباس سازتری ہوں پرتدن کے راسی فل کے ساتھ آج ہم آپ کے سامنے 26 اکٹوبر 2021 کا پنچانگ اور راسی فل دونوں بتائیں گے پنچانگ میں ہم بتائیں گے کس دیسہ میں یاترہ نہیں کرنی ہے عفجت مہورت کب ہے راہوکال کب ہے اور پنچانگ میں کیا خاص ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی سنچھت بڑھ بات چیت کریں گے اب ہم بات کرتے ہیں راسی کے سمبند میں میس راسی کی اگر بات کی جائے تو آپ اپنے آدمیسواس کو بنائے رکھئے پبلک کنورچیشن اچھا کریے بھائیوں کے ساتھ جو بھی سکھ ہے اس کو ساجہ کریے ان سے بات چیت کریے کوئی بیچارک مدبید ہے اس کو کم کرنے کی کوسس کریے اور آپ اگر اپنے آدمیسواس کو بنائے رکھیں گے تو آپ کا من ہر کارے میں لگے گا اور اچھے سے آپ کر بھی پائیں گے چھوٹی موٹی یاترہ بھی کرنا پڑ سکتی ہے اپچار کے سمبند میں بات کی جائے گھر سے نکلنے سے پہلے گھڑیسی کا کوئی بھی مندر جب کے نکلیں تو آپ کا کاری اچھا ہوگا جیسے وکر ترنڈ مہاکای شوری کوٹی شمپربہ نیر بیگنم کورمی دیو سربکارے سربدا یا اوم گڑ گڑ پتے ناما ٹھیک تو اب بات کرتے ہیں بریشراسی بھائی بانی ہے آپ اس کو خرچ آرام سے کریں اپنے سبدوں کا پریوگ چین کر کے کریں نہیں تو آپ کے سبد تیسی کو نکشان دے سکتے ہیں دھن کا بھی سنچے کرنا تو کٹھین ہوتا ہے کھرچ کرنا آسان ہوتا ہے کوئی بھی چیز کھرچ کرنی ہے سمحال کے کریے جیسے آگے آپ کا بجٹ آپ کا سشٹم ڈشٹرگ نہ ہونے پائے سمیں اچھا چل رہا ہے بھاگی کی درشتی سے پریوار کو بھی سمیں دیجئے پریوار بھی آپ سے سمیں مانگ رہا ہے اس کو بھی سمیں دیجئے جیسے چیزیں آپ کی بہتر جائیں بھاگی کی درشتی سے اتم سمیں چل رہا ہے آپ کا جو بھی منورت ہے وہ پورا ہوگا اچار کی اگر بات کی جائے تو گائے کو آپ روٹی اور گڑھ کھلائیں آپ کا پورا کاری پورا ہوگا اب بات کرتے ہیں آپ کے سواست کا دھیان دینا جروری ہے سواست تھوڑا سا بے تکرب ہو رہا ہے اپنی باڑی اور اپنی چنچلتا اور اپنی آئیس تھیرتا ان تینوں پر تھوڑا سا کام کریے آپ کی چیزیں بہت اچھی جائیں گے بہت بہتر ہوں گی اور سمیں ایک جو ہے وہ اچھا چل رہا ہے آپ کا آپ کی جو بھی اکچھائیں ہیں وہ پوری ہوں گی تھوڑا سا بھائی سے اگر بیچارک مدبید ہوتا ہے پریوار سے بیچارک مدبید ہو رہا ہے تو آپ بیٹھ کے چنتن منن کریے چیزیں سال ہو جائیں گی اپچار کی درشتی سے اگر بات کی جائے تو حنوان جی کا حنوان چالیسہ کا پارٹ یا حنوان جی کا کوئی بھی چھوٹا منتر آپ جب کی گھر سے باہر نکلے تو آپ کا کاری اچھا ہوگا اب بات کرتے ہیں کرکراسی کرکراسی والے آپ کو یاترہ مل سکتی ہیں سواست کا بھی دھیان لکھنا ہے پریوار کے کسی میمبر کے لیے آپ کو ہاسپیٹل یا مطر کے لیے بھی جانا پڑ سکتا ہے تو تھوڑا سا سواست کا دھیان لکھیں خرج کا بھی دھیان لکھیں آپ کو خرج کی بھی تمام کو سمسیائیں جھیلنی پڑ سکتی ہیں جو آپ کے لیے بجٹ سے تھوڑا سا باہر ہو سکتی ہیں سیہ سکھ اچھا رہے گا کسی اچھے دوست سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے اب اپچار کے درشتی سے اگر بات کی جائے تو گھر سے نکلنے سے پہلے آپ پیلی ہلی کا چندن لگائیں یا پیلا چندن آپ لگائیں تو آپ کا دن اچھا جائے گا اب بات کرتے ہیں سنگھ راسی جو آپ نے کام کیا ہے اب اس کا پریڑام آئے گا سنتان سے سمبندھی چیزیں آپ کے پکشن ہوں گی بہتر ہوں گی اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا آپ کی کوئی اکچھا ہے جو کافی دن سے رکی ہوئی ہے اس کا پورا ہونے کا سمیں آ رہا ہے اپچار کے درشتی سے کہا جائے تو سنی دیو کا کوئی بھی منتر یا آپ اپنے گھر کے پششی میں دکشن دیشا میں سرسو کے تیل کو گرا کر گھر سے باہر نکنے آپ کا دن اچھا ہوگا اب بات کرتے ہیں کنیہ راسی کنیہ راسی والوں کے لیے سمیں بہت اچھا چلنا ہے جو کرم ہے نا اس کو آپ اور اچھے سے کریے آپ کا بکاس ہوگا پروموشن کی بات ہونی چاہیے اگر کرنا چاہتے ہیں تو جا کے بہت سے کریے سمیں اچھا ہے کچھ بھی نیا سروع کرنا چاہتے ہیں تو سمیں اچھا ہے لیکن اپنے کام میں ادھک سے ادھک آپ کو محنت کیا ہو سکتا ہے جو بکاس ہے اس سے زیادہ بھی آپ پا سکتے ہیں اپچار کی درشتی میں بات کی جائے تو آپ گھر سے نکلنے سے پہلے سنی چالیسہ کا پارٹ کریں یا سنی جی کا کوئی منتر کریں آپ کا دن اچھا جائے گا اب بات کرتے ہیں تولہ راسی تولہ راسی والوں کا لق سمیں اچھا چلنا ہے ادھیاتمی پرپیکش سے چیزوں کو اچھا کریں کچھ سیکھنے کا وقت ہے کچھ سمجھنے کا وقت ہے چیزیں اچھی چل رہی ہیں بھاگے کی درشت سے چیزیں بہتر چل رہی ہیں کچھ اپچار کے سمجھ میں بات کی جائے تو پیلا چندن لگا کے گھر سے باہر نکلے آپ کا کاری پورا ہوگا بات کرتے ہیں بریشک راسی بریشک راسی والے یاترہ سمجھل کے کریں فالتو کی بھاگ دور کے ساتھ اپنے سواست کا بھی دھیان رکھنا ہے چیزوں کی گہری سمجھ ہوگی آپ اپنے پریوار سے لے کر نتروں کو جان پائیں گے کون آپ کا ہے کون پرائیہ ہے اپچار کے درشتی سے بات کی جائے تو آپ ہنوان مندر میں جا کر اگر لڈو چڑھاتے ہیں کچھ بھی چڑھاتے ہیں تو آپ کے جیون میں جو بادائیں آ رہی ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے اب بات کرتے ہیں دھنوراسی دھنوراسی والوں کو جیون میں اگر آپ نے سوچا ہے کہ کچھ اچھے پارٹنر میں نے وہ سمجھ آ چکا ہے جن کا بیواغ نہیں ہوا ان کے لیے سپسن کے تانے والے ہیں بیواغ کی بات جو چل رہی ہے وہ پوشٹیپ ہوگی بیواثائق درشتی سے بھی بڑیاں سمجھ چلنا ہے آپ کو اپنے بیواثائق کے سہیوگیوں سے پوشٹیپ کچھ ملنے والا ہے جو آپ کے بیواثائق کو آگے بہارنے والا ہے جو دکھتا ہے کوئی جروری نہیں ہے وہ اچھا ہو اور کوئی نہیں جو خراب دکھ رہا ہے اور وہ خراب ہو اس چیز کو سمجھئے گا اپچار کی درشتی سے بات کی جائے کسی سوہاگن مہلہ کو کوئی بھی گفت دے کر نکلیں یا میٹھی چیز گھر سے کھا کے نکلیں تو آپ کا دن اچھا ہوگا اب بات کرتے ہیں مکرراسی مکرراسی والوں سے کہیں گے کہ محنت کو بڑھائیے کمپیشن آپ کا بڑھ رہا ہے لیکن کمپیشن کے ساتھ سوہاست کا بھی دھیان نہ کیے جو لون وغیرہ کے چکرم ہیں نوکری کے چکرم ہیں ان کی لئے سمجھ اچھا چل رہا ہے لون سے سممندھت کوئی بات ہو جاکہ بیگ سے کریے آپ کا کام ہوگا نوکری سے سممندھت کوئی بات ہے جاکہ آپ بات کریے آپ کا کاری ہوگا اپچار کی درشتی سے بات کریں گھنیزی کی اپاسنگ ہر سے کر کے نکلیں کاری صدھ ہوگا بات کرتے ہیں کمپ راسی کمپ راسی والوں کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی سماج کے سممندھ میں رشتوں کے سممندھ میں گیان کے سممندھ میں کاری کے سممندھ سب کے سممندھ ہاں سنطان سے سممندھ کچھ اچھی سوچنا آئے گی یا سنطان کو لے کر کوئی کوئی پوزٹیپ چھنٹا آپ کے جیون میں بڑھنے والی ہے اب بات کرتے ہیں اپچار کے پرکے سے گڑیسی کو دوربہ چڑھائیں لڈو چڑھائیں آپ کا سب کاریت پورا ہوگا اب بات کرتے ہیں مین راسی والوں کے مین راسی والے اپنے گھر گاڑی باہن کے سممندھ میں اگر سوچ رہے ہیں اپنے گھر کے کسی بھی سممندھ میں سوچ رہے ہیں یا کچھ اچھا سوچ رہے ہیں سماج میں نیا کرنے کے لیے سمیں بڑھیاں چل رہا ہے آپ کریے آپ کا کاریت پورا ہوگا اپچار کے درشتی میں اگر بات کریں تو سفید چاول گھر سے نکلیں اور چڑھیا کو کھلائیں آپ کا دن اچھا جائے گا تو یہ رہا ایک سے لے کر بارہ راسیوں کا راسی پھل اب بات کرتے ہیں پنچان کی درشتی سے تمیتروں چھبیس دس دوہزار اکیس دن منگلوار کو اب جت مہورت جو ہے گیارہ بچ کے تیرالیس منٹ تک ہے اس سے ہے جو بارہ بچ کے سبتائیس منٹ تک ہے اور راہو کال کی بات چودہ بچ کے باوند منٹ سے سولہ بچ کی سولہ منٹ تک ہے دن منگلوار ہوگا تو منگلوار کو اتردشا کی یاترہ نہیں کرنی چاہیے میتروں اتردشا کی یاترہ اس دن نسید رہے گی تو یہ رہی پنچان کی کچھ خاص باتیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اسی طرح سے ہم راسی پھل پرتی دن کا آپ کے لیے لاتے رہیں گے ہمارے راسی پھل کو اگر آپ نے لائک کیا ہو پسند کیا ہو تو اپنی مطلوں کے ساتھ شیئر کریے اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریے کنلی دکھانی ہو یا باستو کے بارے میں جانکاری لینا ہو تو دیئے نمبر پر فون کر کے آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں نمشکار سترے را دے سمیت کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں جوتش اور پنچانگ سے جڑی جانکاری ہم آپ کے لئے لاتے رہیں گے تو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جوتش پنچانگ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیو کی نوٹیفیکیشن لگاتار ملتی رہے